کہ آس پاس توپیں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سائرپورٹ سیکٹر پر دشمن کے خلاف ایسے ایسے موزاد دیکھنے کی ملے ہیں میرے والد اینی شاہد ہے اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مرچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شریف تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے ٹوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سی اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس لکھ مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیلکورٹ سیٹ شہر کا ایک پورا سیٹ دشمن قبلہ کر لے تھا اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کے آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہوئے تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہمارے مورچی تھے وہاں سے نارے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپے ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئے ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں دزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخباریں میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑائی شروع ہوئی ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحابِ بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشیق لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیاروں کو ذمہ دیگئے کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی ہے وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس نے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھ پول نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرستار کیا گیا کہ وہ اپنے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نباس میں تھی اور جس کی کلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے تیس چالیس سے قریب بم پرنڈی پر گرے سے پانچ بم پھٹے وہ بھی ویرانے میں باقی بم پھٹے نہیں حضرت کہتے ہیں کہ خضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے جنگ بدر پر وہاں تھا نا ایسا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کے افاظت کے لیے تو اللہ کی تائیت و نصر آئے گی ہے 65 سے کچھ صورت میں سال ہے ہمارے لیے